مینجمنٹ اعتماد ظاہر کریں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے جسے فکس کرنے کی ضرورت ہے اگر وزیر اعظم کی زیر صدارت آلہ ترین اجلاس کے بعد ہیڈ لائنز اس ادم اعتماد کی خبر دیں اور ملک کے سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعظم وزیر اعلا کو اپنی ٹیم میں انتظامی عہدوں پر تبادلوں کے اختیارات کی ہدایات دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری تو بہتر کرنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ وزیر اعظم امران خان کو اس بات کا شدت سے احساس بھی ہے اسی گورننس اور ڈیلیوری کے ایشو پر اپوزیشن بھی اپنی سیاست کر رہی ہے کل مولانا کی اگلی اے پی سی میں بھی اس کی بازگشت سنی جائے گی اور یہی بازگشت اسلام آباد کے پشاور موڑ پر کنٹینر سے بھی سنائی دی کیا تبدیلیاں انتظامی عہدوں پر ہی ضروری ہیں یہی صورتحال اور اس سے جوڑے کچھ موضوعات پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے شوکت بسرہ صاحب پاکستان پیپلز پارڈی سے نوی چودری صاحب اور سینئر تجزیہکار تاریخ پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ویلکم کرتے ہیں آپ تینوں شخصیات کو شو میں بسرہ صاحب فرمائیے وزیر اعظم کی زیر صدارت جو حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہے ان تمام حالات میں جن میں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں وزیر اعظم اس پر ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کا کھل کر اظہار کر چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ رپورٹز دیکھ رہے تھے اور ویڈیو دیکھ رہے تھے اس صورتحال میں دو مسلسل ملاقاتیں وزیر اعظم کی وزیر اعالی سے کیا بتایا وزیر اعظم نے سر اندر کی کچھ خبر ہمیں دیتے ہیں آپ اجلاس سے آ رہے ہیں تاریخ صاحب سیاستدانی سیاستدانیوں سے ملیں گے بہت اچھی بات ہے کہ اگر پارٹی کے پرائیم نسٹر عمران خان صدر بھی ہیں آپ کو پتا ہے اور مشاورت کا عمل ہر وقت جاری رہنا چاہیے اور حکومتیں تو آتی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں خوب سے خوب ترکی تلاش کی جائیں بہتری کے لیے امکانات پیدا کیے جائیں آج اس میڈیا میٹنگ میں میں بھی تھا جو سپوکس پرسنز کی پرائیم نسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی اس کے اوپر تمام ایشیوز ڈسکس ہوئے اور واقعی یہ بات آپ نے درست کہی کہ پورے ہم احران تھے کہ ایک شخص جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ زندگی موت کی کشم کشم ہے آج مرنے والے ہیں کل مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سو سال کی زندگی دے یہی کہا جا رہا تھا کہ دل کے دس دورے پڑ گئے کڈنی آخری سٹیج پر ہے پلیٹ لیٹس جو ہے وہ دو ہزار پہ پہنچ گئے ہیں اسی فیصد شریعانے بند ہیں لیکن جب ان کا عمل دیکھا وہ تو سارے کا سارا ہی الٹ تھا آپ نے دیکھا کہ ترو تازہ فریش پینٹ کوٹ ٹائی جہاز بھی وہ شاہی جہاز تھا کوئی ایملس ہمیں نظر نہیں آئی اور پھر وہاں لندن کے اندر پھر آپ ان کا بہیوئر دیکھ لیں وہاں پر نہ کسی اسپال میں داخل ہیں وہاں پر ہیرڈز میں نوید صاحب کو زیادہ پتا ہوگا میاں صاحب بیٹھے ہیں یہ بڑے سٹوروں پر یہ جاتے ہیں وہاں پر وہ شاپنگ کر رہے تھے تو یہ مجھے بتائیں یہ بیمار کس قسم کا ہے کہ جس قسم کی بیماری ڈسکس تو ہونی چاہیے پھر اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مشاورت کیا ہو رہی ہے دیفنیٹلی آپ نے انٹرو میں میں بات سن رہا تھا آپ کی کوشش کریں گے کہ ایسے فیصلے لیے جائیں آپ ہی سے بات کروں گا آپ اپنی بات تو بھی جاری رکھی گا لیکن سوال لے لیے یہ ساتھ میں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش تو اس میں ایک اشارہ موجود ہے تلاش جاری ہے خوب سے خوب تر کی دوسرا آپ نے کہا صدر بھی ہیں تو وہ تو پارٹی چیئرمن ہے نا ہاں پارٹی چیئرمن پارٹی چیئرمن نے کہنا تھا صدر کا لفظ نکل گیا میرے موں سے گزارش یہ ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نے یوں کہی کہ آپ دیکھیں میں وہی لفظ بولنے لگا تھا کہ اسد عمر صاحب ان کے رائٹ ٹینڈ بہت تجربہ کار بہت کامپیٹنٹ لیکن انہوں نے شیخ حفیظ صاحب کو جو فیصلہ کیا وہ اسی سوچ کے ساتھ تھا اسی پلاننگ کے ساتھ ہے کہ وہ اور کامپیٹنٹ ہے ان کے اپنی فیلد سپیشلائزیشن ہے اسی طرح پنجاب میں بھی مرکز میں بھی کچھ تبدیلیوں کو مطلق سوچا جا رہا ہے یہ دو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ love is in the air کی جگہ change is in the air نہیں change آپ کا جس کا میں میڈیا میں سن رہا ہوں اور جو اشارہ آپ بھی شارعہ کنائے میں کہہ رہے ہیں اس کی اوپر تو بات ابھی نہیں ہو رہی میں پھر کہہ رہا ہوں وزراء کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہیں آپ نے دیکھا کہ مرکز میں مخدوم خسرو بکتیار صاحب کی جگہ عصد عمر صاحب کو وہ ذمہ داری دے دی گئی ان کو دوسرا پورٹ فولیو دے دیا گیا اسی طرح کی تبدیلیاں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے دوست اگر وہ اس فیلڈ میں ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں کہ دوسری فیلڈ میں موقع دیا جائے تو اس قسم کی تبدیلیاں انڈر ڈسکشن ہیں جو پنجاب میں بھی ہیں جو مرکز میں بھی ہیں جو کے پی میں بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے چونکہ پرائم انسٹر نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ جزا اور سزا کا عمل چلے گا جو ڈیلیور نہیں کرے گا میں اس کو بھی observe کروں گا تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سیاسی محول جو ہے میاں صاحب تو جو پتلی گلی میں سے نگل گئے مریم بی بی کا ٹویٹر خاموش ہے یہ بانمودی کا کنبا کل اے پی سی کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو میں نے بتایا جو بددوائیں دینی ہے بیٹھ کے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ جی اب فارن فنڈنگ میں پارٹی چلی جائے گی بائنس فن ہو جائے گا تو وہ پنجابی جی کہندے نے بلی رو چڑھے دے خواب سو یہ بس اس طرح ٹائم گزاریں گے اب سیاسی بے روزگار ہیں کیونکہ پاپڑ والا گولے والا ٹیٹی والا معاملہ سے یہ نکلیں گے تو یہ کسی اور بات کو سوچیں گے تو ان کی تو خواہش ہوگی کہ صبح اٹھو دے یہ حکومت ہی نہ رہے سو انشاءاللہ ہماری حکومت بھی پانچ سال پورے کرے گی ہمارے تحادی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے یہ تبدیلیوں کا عمل چلتا رہے گا نبی چودی صاحب یہ تبدیلیوں کا عمل چلتا رہے گا کل آپ لوگ جمع ہو کے بددعائیں دیں گے حکومت کو مجھے بڑی انسی آری تھی جب بسرہ صاحب کو آپ نے سوال کیا اور انہیں خاص کر جب کہا کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں عمران نوازشی صاحب کے بارے میں اس کو وہ صحیح طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکے بسرہ صاحب کیونکہ ان کے پاس یہ جواز نہیں تھا کہ یہ بورڈ جو بنایا تھا وہ کس نے بنایا تھا اور جو روزانہ سپوکس پرسن آ کے سپیچ کرتا تھا باہر وہ کون تھا اور وہ جو موسٹ ٹیلنٹڈ اور موسٹ ٹیسٹڈ ڈاکٹر تھے فیصل سلطان صاحب جنہوں نے آگے ان کو عمران خان صاحب نے نیشنل میڈیا پر آگے کہا کہ مجھے فیصل سلطان نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے سب جھوٹے تھے ان کو سب کو انفرمیشن غلط تھی انہوں نے تشخیص نہیں کی انہوں نے کوئی اس ٹائپ کا آئیڈیا نہیں دیا یا عمران خان صاحب خود جان بوجھ کے ایک ایسی گوفنس میں جا چکے تھے کہ ان کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا آ رہا ہے ان کے اس وقت کے ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ سب آفٹر تھوٹس ان کی شروع ہی جب انہوں نے انڈیمیٹری باؤنڈ دیا اس کے بعد کی یہ کرنڈشن شروع ہی ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عزرہ کو چینج شید کر دیا جائے یہ اچکنیں بدلنے سے یہ چیزیں بیک میں چینج کرنے سے کچھ نہیں ہونا ہونا تب ہے جب آپ پروپر طور پر آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کینسل کا علاج جو ہے وہ کبھی پانسٹرن یا پینڈالو سے نہیں کیا اسی سے ہوگا تو اگر کینسل کا علاج سے تو اپنی کینسل کا علاج تو ٹھیک کر لیں وہ ڈیلیور کرنے میں بالکل نکام ہو چکی ہے وہ اس کی نکامی لکھی جا چکی ہے جن کی طریفے آپ کرنے کے لئے ہیں وہ سوام سے پوچھیں جو وہاں روزانہ بل کر رہی ہے رو رہی ہے چیہیں بار رہی ہے وہ ہی باتیں کریں جو باتیں آپ کو نظر عظیم مہنگائی کس صورت میں بل چکی ہے بے روزگری کیا ہے جی ڈی پی آپ کا کدھر جا چکا گیا اور کہا ہے اور آپ روز کہتے ہیں معاشست کام آ گیا کیا معاشست کام ہے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو معاشست کام کہتے ہیں وہ کرنٹ ڈیسکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کی امپورٹ پروڈکشن نہیں ہو رہی تو امپورٹ تو کم ہوگی جب پروڈکشن نہیں ہوگی امپورٹ کم ہوگی تو اس سے استقام کہاں سے آ گیا استقام تو تب آئے کہ جب نظر آئے گا لوگوں میں روزانہ اکمام کیٹیٹی ضروری ہوئی ہے آپ کو زیادہ بڑے چینجز ضروری نظر آ رہے ہیں تاریخ پیرزادہ صاحب سر یہ فرمائیے یہ جو میں بھی پوچھ رہا تھا بسر صاحب سے کہ love is in the air کی طرح change is in the air مسلسل دو ملاقاتیں وزیراعظم کی تو آپ کو بھی لگ رہا ہے استعباد میں کہ change is in the air کچھ نہیں ہونا بطین صاحب کچھ نہیں ہونا جب تک وہ وہاں سے اجازت میں ملے گی پھر آروم صاحب دیکھئے تاریخ مطین صاحب شکریہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات کو ایک بہران کی شکل دے کر زبان اور کلام سے بات کرنا اور میڈیا میں پیش کرنا مخالف پارٹیاں کو دستور ہوا کرتا ہے اور یہی گفتگو آپ نویز صاحب کے لہجے سے بھی ان کے لہجے سے بھی یہی بات مترشے ہو رہی ہے چنانچہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اسی طرح نون لیگ کے لوگ ہیں جب تک نواز شریف صاحب باہر نہیں گئے تھے مجرم نواز شریف صاحب اس وقت تک یہ تمام لوگ جس طرح پچاس میڈیا سٹیشنوں کو استعمال کر ٹیلیویجنوں کو استعمال کر کے ایک بہران انہوں نے اس کی صحت کے مطالق پیدا کیا اور تاثر یہ دیا کہ آفسمان گرنے والا ہے اور قوم یتیم ہو جائے گی اگر نواز شریف کو یہاں کچھ ہو گیا اور لندن جانکہ اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے میڈیا رپورٹ گرے گا وزیراعظم نے دوگا میں نے تصدیق کی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نہیں 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 انہوں نے بھی بات ایک سنگی تو رپورٹ کریں گے نا ہم تو جی جی میں ان کی بھی بات سن رہا تھا جی جی میں عرض کر رہا ہوں نہیں میں اس لیکن آپ سے متفق نہیں ہوں میں اس میں میں نے اس بات کو بڑا سنجیدہ لیا تھا جب سے یہ ساری گفتو ہو رہی تھی میں اس دلیل پر آج بھی قائم ہوں اور اس کے بعد میں ڈاکٹر تفسیر صاحب کا ذکر کروں گا جس کا آج سماع میں انٹرویو آگیا ہے اب اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ دوسری بات ہے وہ جو دس دن ان لوگوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اگر نواز شریف اتنا ہی سنجیدگی کے ساتھ بیمار تھا تو ان لوگوں نے اس کی بیماری پر اپنی پارٹی کی سیاسی ساکھ کو بحال کرانے کے لیے یہاں عدالتوں میں وہ وقت خرچ کیا کہ جن دنوں میں اگر وہ واقعی بیمار تھا اس قدر سخت اور محلک بیماری تھی نواز شریف کی تو ان دنوں میں تو اس کو ایک آت دن میں مان بھر کے لندن چلے جانا چاہیے تھا دس دن وہ گزرے اس کے بعد تین دن وہ پھر بھی اب جاتی عمرہ کے گھر میں اپنے رہے پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوا تیرہ دن میں اب سات دن گزر گئے ہیں لندن کے اندر تو آج بھی میں شام کی رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک نئی چیز دنیا میں ایجاد ہوئی ہے میری محدود معلومات کہ میں نے مغرب میں بڑا وقت گزارا ہوا ہے وہاں گھر کے اندر آئی سی یو کا تصور یہ پاکستان کے سیاستدان ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا چنانچہ وہاں ہسپتال میں بیمار ہونے والا آدمی ہسپتال میں ہی ہوتا ہے جو بیمار ہونے والے ہیں اس کو یہ ریائنٹی اور دکٹروں کا اختیار ہوتا ہے یہ مریض کی رہے نہیں ہوتا ہے سر شرکہ سے سوال یہ ہے ایک چینج زندگی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہران مخالفین بہرانی مخالفین پیدا کر رہے ہیں آپ تو لگنی لگا اس وقت عوام شدید مشکل میں ہیں ڈیلیوری کے مسائل ہیں آپ اگلی نہیں کرتے اس سے نہیں نہیں وہ میں میں ذرا ایک فکر اپنا مکمل کرلوں تارک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ سیاست میں تبدیلیاں آتی ہیں چاہے وہ بزدار کو تبدیل کریں حسد عمر کو تبدیل کریں خسروب اختیار کو تبدیل کریں ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں اسی فیصد لوگ عصد وہ نہیں ہیں جن میں سے بیشتر لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اس کو الیکشن جتوائے تھا دنیا میں جمہوریت کا مطلب ان جماعت نہیں ہے کوئی منجمد شہ نہیں ہے جمہوریت اس کو متحرک رہنے دیں اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے تو یہ جو نویز صاحب باتیں کر رہے تھے ان کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر تفسیر کا انٹرویو میں وہ بات نام اکمل رہ جائے گی وہ آ چکا ہے اور سما پر اس کے ٹکر چل رہے ہیں اور انٹرویو اس سے پہلے آ چکا تھا چھے بجے کے قریب جس میں انہوں نے کہا کہ میں چھے روز تک نواز شریف کا ڈیوڈی ڈاکٹر تھا اور اگر یہ دو ٹیسٹ وہاں پر کروا لیتے تو ان کے پلیٹ لیٹس کے اوپر مینچے ہونے کی ساری وجوہات کی تشخیص ہو کر ان کا علاج یہی ہونا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو تذکر میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا نواز صاحب آپ کی کچھ باتوں کو رسپانڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس دیکھیں پیرزادہ صاحب ایک چیز پہ آگے اٹک گئے کہ جی اس کے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ کہا یہ سب آفٹر تھورٹس ہے پیرزادہ صاحب یہ سب آفٹر تھورٹس آ رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا کوئی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے میرے تھورٹس تو نہیں یہ تو ڈاکٹر نے کہا بات تو سنی دینا بات سنی ہے اب میں بھولنے کی آزر نے بات سنے میں آپ کی بات میں نہیں بولا بات سنے اب بات سنے محضب طریقے سے بھائی محضب کو کمیٹ کرنے دیں انڈین چینل میں نہیں پاکسن چینل میں بیٹھے آرام سے بات سن لیجئے جی جی میں غیر محضب آدمی ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں میں غیر محضب آدم بات کر لیجئے میں نے آپ کے کوئی انٹریفیرنس نہیں کی بات سیدھی سیدھی ہے کہ یہ کیا آج برائی مستر نے کوئی انکوری کمیٹی بٹھائی ہے ان سب بوڑ کے محضب کو جو ابھی آپ کا انٹریفیو دے رہے ہیں کیا پہلے وہ گنگے پہ رہے تھے سب اس وقت ٹی وی پہ آ سکتے تھے برائی مستر کا کوئی تعلق نہیں ہے انکوری کمیٹی بٹھانے سے جی یہ معاملہ عدالت کے ذریعے ختم ہو چکا ہے جی عدالت کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا عدالت میں بانڈ باری بات کی اس میں کوئی عدالت میں یہ فیلسہ نہیں ہوا گیا اب عدالت کے ذریعے تیہ ہو چکا ہے وہ ملک سے جا چکا ہے اب تو پسز مرگ وہلے والی بات ہے یہ ساری تو باولہ کیوں مچا رہے ہیں پھر آپ آپ مچانا بند کریں لوگوں کو ڈیلیورس کریں میں ڈیلیورس کی طرف آ رہا ہوں آپ بات دوسرے دوسرے لے کے جا رہے ہیں سلام آپ رسپانڈ کریں آپ اس کو رسپانڈ کریں بات سیدھی ہے جی کہ جس طریقے سے یہ باتیں کی گئی ہیں انہوں نے ٹرمپ کی بات کی ابھی کہ ٹرمپ کے ذات دیکھیں اس نے بندے چینج کیے یہ نہیں کیا کہ ایک میک میں سے دوسرے میک میں چلے گئے وہ اچکریں بدلنے والی باتیں بند کریں اب لائیں یہی حصد عمرت ہے جس کے بارے میں کہا گا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس کو اٹھا دیا گیا آج اس کو دوبارہ لے گیا ہے میں آپ کو میسال دے دیتا ہوں میں تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہوں اس وقت جو اس کا ایکٹنگ چیف آف سٹاف ہے جو ایکٹنگ چیف آف سٹاف نہیں تھا کچھ عرصے پہلے اس کے پاس دوسرا ہوتا تھا اس نے بھوڑا کیا ہے تاریخ پیرزادہ صاحب تاریخ پیرزادہ صاحب نبیش آج صاحب ہمیں بریک لینا ہے ہمیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تاریخ پیرزادہ صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا تھا ابھی اسی انٹرویو کی بات کرتے ہوئے اس پر جواب لیں گے تاریخ پیرزادہ صاحب سے اس بریک کے بعد بسرے صاحب دو سوالات ایک تاریخ پیرزادہ صاحب کی بات سے اور ایک آپ کی اپنی گفتگو سے آپ نے کہا وزارتوں میں تبدیلی پر مشاورت ہوئی ہے تو یہ جو وزارتوں میں تبدیلی پر مشاورت ہے یہ مرکز میں ہے یا پنجاب میں ہے مرکز پنجاب اور کے پی میں آپ کا ایک اور بڑھا دیتا ہوں صوبہ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تین جگہ پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر پرائم میسٹر صاحب پہلے بھی کچھ چیزوں کو آپ پتہ پورٹفولیوز کو ریشفل کیا تھا کچھ لوگوں کے ذمہ داریاں دی تھی مرکز میں بھی ہوا تھا اب صوبے میں بھی یہ ہوگا لیکن اس میں آپ کو میں ایک ارز کروں اس میں مین کونسٹریشن یہی ہے کہ ہم نے پبلک کو ڈیلیور کرنا ہے جو مسائل ہیں چونکہ ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں خاص طور پر ابھی جو نبی چوئی صاحب نے بات کہی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مہنگائی والا ایشو جو ہے ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے چونکہ ہم حکومت ہیں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے لیکن نبی چوئی صاحب جان کی امان پاؤنٹ ورز کروں یہ جو مہنگائی ہے یا جو بیروزگاری ہے یہ سب تفہے جو ہیں گزشتہ ستر سال کے ہیں خواہ و عمریت تھی یا دو حکومتیں تھیں بتیزار عرب کا قرضہ تحریک انصاف نے کبھی نہیں لیا تمام ادارے تباہ و برباد تحریک انصاف نے نہیں کیے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈیل لگ کا مقروض عمران خان نے نہیں کیا ہے یہاں پر دیاریاں گولے والا پاپڑ والا ٹیٹی والا عمران خان نے نہیں لگائی ہیں سو ہمیں ٹائم ضرور لگے گا ہمیں یہ ستر سال کا گندی بھی حکومت کے پہلے سال میں جتنا قرضہ عمران خان صاحب کی حکومت نے لے لیا اتنا قرضہ بھی کسی بھی حکومت نے اپنے پہلے سال میں نہیں لیا ہے ایگریٹ ایگریٹ میں تارک بتاؤں کیوں لیا گیا دیکھئے بدقسم دی دیکھئے کہ ان ستر سال کی حکومتوں کا کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم نہ لیتے تو باقاعدہ حکومت ڈیفولٹ کر جاتی یہاں پر تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے سر ایک اپشن اور تھا ایک اپشن اور تھا آپ انہی اداروں سے ہم نے بات ہی نہیں کی دنیا میں کئی ملکوں نے یونان نے کی دنیا میں کئی ملکوں نے کی ہے ری شیڈیولنگ کی بات کی اس حکومت نے ری شیڈیولنگ پر بات ہی نہیں کہ کرزے کی وہ ایک زیادہ اچھا اپشن تھا دیکھیں میں آپ کو پھر گزارش کروں تارک بھائی میں آپ کو گزارش کروں انہوں نے تو جو کرزے لیے تھے کتنی سخت شرائط پر لیے تھے جب ہم نے نیگوشیٹ کیا آئیے میں وہ ہم کیوں لیٹ گئے ہیں وہاں تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ تباہی بربادی بربادی ہے اگر ہمارے دوست ممالک اگر ہمیں فنڈنگ نہ کرتے ہمیں سکوک نہ کرتے وہ کہنے وہاں لیٹ سہارے نہ بڑھاتے وہاں لیٹ گئے ہیں سننے تو لے میرے گزارش سننے میں جو کہہ رہا میں بات کرنا نہیں چاہتا میں بات مکمل کرلوں بات میں مکمل کرلوں میرے یہ بھائییں بس کہوں گا اتنا ہی رکھیں کہ دل سمل جائے اس قدر نہ چاہیں کہ دم نکل جائے اگر آپ لوگ اتنی پاک پویتر اور صاف ہوتے تو آج مجھے بتائیے نا کیا پلے چھوڑا آپ نے آپ مجھے راکٹ سائن نبی چوئی صاحب ہی بتا دیں کہ پاکستان تو غریب سے غریب تر ہو گیا کرزوں میں ڈوب گیا یہ خاندان ارپتی اور خرپتی بن گئے راکٹ سائنٹ سی دی سی ہے وہ مال آ رہا تھا جو کرزیں آ رہے تھے کل تک آپ ان کو اشی طرح دیفنڈ کر رہے ہوتے تھے ان میں گزارے سن لیں نا مجھے بات مکمل کر لیں چوئی صاحب چوئی صاحب مجھے ایسے آپ انٹرپٹ نہ نہ کریں آپ بڑے بندے ہیں سینے بندے ہیں آپ خود ہی آپ کو یاد ہوگا آپ ان کو دیفنڈ کرتے تھے اسی باتوں میں ایک تو آپ کی گفتگو سے سوال تھا آپ نے اس کا جواب دے دیا پنجاب میں مرکز میں دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو تاریخ بیرزادہ صاحب نے ابھی ڈاکٹر تفسیر صاحب کا حوالہ دیا کہ میاں صاحب اگر دو ٹیسٹ یہاں مزید کروالی تھے راضی ہو جاتے تو پلیٹلٹ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سامنے آ جاتی وجوہات پتہ چل جاتی تو اس میں بزاتے خود یہ اعتراف ڈاکٹر تفسیر کی جانب سے بھی موجود ہے کہ پلیٹلٹ کاؤن سنبھل نہیں رہا تھا اوپر نیچے ہو رہا تھا اس شک میں بھی یہ اعتراف کی تصدیق موجود ہے کہ طبیعت قرابی تھی سر تارک مطین صاحب میں حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نیوز میں بیٹھا ہوں تارک مطین کے پروگر میں بیٹھا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جس عدالت نے زمانت لیا جن میڈیکل ریپورٹس کی روشنی میں وہ سوو موٹو لیں اس میں خواہ حکومت کے لوگ ملوث ہیں ڈاکٹرز ملوث ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو صحت میں نے میاں صاحب کی دیکھی ہے جو مومنٹس دیکھی ہیں ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا ہونے والے ہیں آپ حکومت میں آپ نے تصدیق کروای تھی اب ان کو آئیری بھی کروانے ہیں سنیں سنیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں نے بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں گزارش یہ ہے ابھی ریفرنس دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ابھی ریفرنس دیا گیا ڈاکٹرز کا انڈاکٹرلی یہ حکومت کے لوگ ہیں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریپورٹس بنی ہیں جن لیوز میں بنی ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نہیں بنائی ہے وہ ڈاکٹر نے اب میں آپ کو صرف بڑی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں حکومت چاہتی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اگر سوہ موٹو لے لے اگر اس میں ہمارا کوئی وزیر شامل ہو جو ڈاکٹر شامل ہو جنہیں ریپورٹس تیار کر رہی ہیں چونکہ میاں صاحب وہ والی بیماری مجھے نظر نہیں آئی ہے تارک بھائی جس میں گردوں کے آخری اس کی تذرکہ تو طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا اٹینڈنٹ بھیجیں وہ جائے میاں صاحب کو پرک کرے سیمپل لائے اور اس کے ہر چوکت خانم میں اس کے ٹیسٹ کروالیے جائیں یہی ایک طریقہ رہ گیا صاحب نہیں نو 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 رک جائے رک جائے رک جائے میں صاحب ایک مند دے جیگا گزارش سنیں جو سٹیٹمنٹ آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کی طرف سے گزارش میرے بھائی یہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ریپورٹس کی بنیاد پر بات کر رہی تھی خان صاحب نے جو ڈاکٹر بھیجے جو بات اب کوٹ کر رہے ہیں ریپورٹس دیکھی گئیں ہم اور بات کر رہے ہیں کہ وہ ریپورٹس فیبریکیٹڈ ہیں میاں صاحب کی صحیح جو دیکھی جا رہی ہے جو ہو رہا ہے سر یہاں جو ہمارا موضوع ہے نا گورننس یہاں آپ کی گورننس کا اور آپ کے کنٹرول کا پھر سوال آ جاتا ہے کہ میڈیکل بورڈ حکومت کا اس کے بعد آپ کی اپنی وزیر اور وہ وزیر بھی ڈاکٹر خود آسپیٹل سرکاری تو یہاں آپ کی ہی اپنی گورننس اور آپ کے اپنے کنٹرول کا سوال آ جاتا ہے کہاں ہیں سر آپ کا کنٹرول اگر ایک مجرم جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کنٹرول کر لیتا ہے منیپولیٹ کر لیتا ہے منیجمنٹ کر لیتا ہے ان کی سنیے آپ لوگوں کی حکومت کہا ہے سر تارک بھائی آپ نے بہت امدہ سوال اٹھایا ہے اور میں آپ سے توقع بھی کرتا تھا کہ یہ سوال ضرور کریں گے میں تو یہ باتیں تسلیم کرنے کے بعد آگے چلا ہوں پاکستان میں اگر سب کچھ ستر سال سے ٹھیک ہی ہو رہا ہوتا تو آج ہم یوں بیڑا گھر کمارا نہ ہوتا آج ہم ممتوں کی طرح لوگوں کے ملکوں میں پھر رہے ہوتے آج ہمارے جو دیاریاں لگانے والے سیاست دان تھے یا اور پیشہور لوگ تھے اداروں کے اندر جنہوں نے اس ملک کا خون چوسا ہے جنہوں نے غریب کے پاؤں سے جوتا چھینہ ہے بسی صاحب میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس جو نکتہ ہے میرا نوی چوہدی صاحب سر اس کمزوری کو نوی چوہدی صاحب یہ کمزوری دور کرنا ان کا کام تھا یہ سوا سال میں ڈیڑھ سال میں اب تک کی عرصے میں اس کمزوری کو دور نہیں کر سکے یہ سسٹم جو ہے اس کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے اسی ڈیلیوری اسی سسٹم کو ٹھیک کرنا بات یہ ہے کہ ابھی تک جو حالات جا رہے ہیں یہ حکومت آپ کو خود ہی اپوزیشن میں لے جاتی ہے اور خود ہی حکمران بن جاتی ہے خود ہی اپوزیشن بن کے یہ کہیں کہ سسٹم میں خرابی ہے جی بھئی سسٹم کو ٹھیک اس لے کرنا ہے ابھی میرے بھائی بسرہ صاحب نے یہ بات کہی کہ جی سوہ موٹو بھئی آپ کے پاس پاور ہے آپ کمیشن بنانے کے لیے ہائی کورڈ کو موف کریں کہ جسے وہ انکوئری کمیشن بنائے جائے ہائی کورڈ کو بھی بنا دے گا اس میں کونسی پرابیم آنی ہے لیکن آپ نے کوئی سٹیپ لین نہیں دوسری کے انظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دوسرا کچھ کرے بات یہ ہے کہ اگر اس میں جو تھی ہے آپ قرار واقعی سزا دینا چاہتے ہیں دیں ان لوگوں کو پتا چلے کہ انہوں نے یہاں غلطی کی ہے آپ نے کونسا یہاں فیصلہ کیا آپ کہہ رہے ہیں جی اس میں سسٹم میں خرابی ہے سسٹم درست کس نے کرنا ہے وہ آپ کی گووننس نے اگر آپ کی گووننس بہتر ہوگی سسٹم آٹومیٹک بھی چلے گا جب آپ کی گووننس ویک ہے آپ کی سمنییں واپس جا رہی ہیں چیپ انسٹر کی ہر دوہ منٹ پاس جو سمنی جاتی ہے انسین ہو کے واپس چلے جاتی ہے تو سسٹم نے تو فلاپ ہی ہونا نا سسٹم میں کہاں سے کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک سوچا جا رہا ہے جو بات کی جا رہی ہے ہر روز ایک خبر سنا دیا دیا ہے کہ جی آپ ان کی انکواری ہوں گی ان کا یہ ہوگا ہوتا کیا ہے ایک کی اچکن اتاری دوسرے کو پھنا دی آمر کیانی جو کہ منصرد ہے جو اچکنیں بدلنے کا معاملہ آپ نے دو تین بار اٹھا دیا سر یہ غلط ہے بالکل غلط ہے دیکھیں بات یہ ہے اگر وہ ایک جگہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر دوسری جگہ کیا ڈیلیور کریں گے سر میں یہی پوچھوں صاحب نے سندھ میں بار بار کیا ہے ناصر شاہ صاحب کی وزارت بدل دی سعید غنی صاحب کی وزارت بدل دی وہاں کار قدر کی بڑیات میں نہیں بدلی گئی تارک مدین محضب سوال کرو محضب تارک بھائی آپ غیر محضب سوالات کر رہے ہیں محضب تو بات یہ ہے کہ کل تک جن کو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے آج ان کے خلافہ بھوڑ رہے ہیں نمیت صاحب اس سوال کا جواب نہیں یہ ہے محضب کیلئی کا محضب یہ ہے کہ کل تک جن کو آپ کہہ رہے تھے یہ بہت اچھے ہیں آج ان کے آج ان کے کے کہہ رہے ہیں کل باند باندılar ہم سوال بھائی نہیں ہم جاتے ہیں محضب کی بات کر رہے ہیں ل cry اس لیے محضب آپ اتر ہیں جتنے آپ ہیں جتنے نہیں ہیں وہ آپ ہی نہ参پنے ہم نے کسی کو کارگرد کی بنیاد پر اٹھانے کی بات نہیں کی ہم نے کہا کہ ہمیں تساب کرتے ہیں ہم نے تو چینج پارٹر فولی جو ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آج اس کی ضرورت کہاں ہے اس میں زیادہ بہتر کریں گے یا ہم بہتر کریں گے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم انتصاب کریں گے ہر تینوی ماہ پاس ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آکے دیکھیں گے جی کیا ہوگا یہاں تو کہا جی جو کام نہیں کرے گا اس کو نکال لیں گے کس کو نکالا ایک کو نکالا کرپشن کی بریاد پر اس کو سیکرٹری جنرل دا پارٹی بڑھا دیا تو کیا یہاں ہے صرف کہنے کی باتیں ہیں کرنے کا عمل کچھ نہیں ہے صحیح ہے اچھا تاریخ پیرزادہ صاحب یہ جو ڈیلیوری کی بات ہم کر رہے ہیں اور جو شاکت بسر صاحب نے بھی بات کی پھر اپنی ہی حکومت پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا ہسپتال تھا ان کا اپنا بورٹ تھا ان کی اپنی وزیر ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں بیٹھی ہیں تو پھر ان سے سسٹم بھی مینج نہیں ہوا اور وہ جو مجرم ہے وہ مجرم مینپولیٹ کر گیا ریپورٹس کو بھی چیزوں کو بھی تو یہ تو ان کی اپنی نااہلی سامنے نہیں آ رہی نہیں تاریخ آپ بہت ہی مختلف زاویے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بات یہ نہیں ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہے وہ حکومت نہیں ہے وہ تاریخ پیرزادہ نہیں ہے وہ اس ملک کی عدانتیں ہیں جن سے وہ جھوٹ بول کر اور جن کو دھوکہ دے کر ملک سے باہر گیا ہے زمانت کروائی گئی اپنی صحت کی بنیاد پر جیل سے اپنے آپ کو نکلوایا اور شخص نے جب اس کی بنیاد پر میڈیا کے پچاس چینلوں کو استعمال کر کے دباؤ پیدا کیا گیا وہ ان کی دولت کا کمال ہے یہ تو عدد دولت کرنے کا کام ہے کہ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا ہے وہ شخص ابھی تک تو ابھی تک تو وہ کسی ہسپتال میں نہیں تاریخ ایک منٹ میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں سات دن ہو گئے ہیں لندن گئے ہوئے ہیں اس کو یہاں چل سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں ڈاکٹر تفسیر کو بھی بھول جاتے ہیں آپ دوبارہ سوال گئے ہوئے 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 ہیں سر بوڑ کا کسی طرح ہوئے ہیں آپ گوڑنا تفسیر علی بات کر رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ لیٹ گاؤنٹ دو ٹیسٹ کے نتیجے میں اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے یہ پتا چل جاتا میاں صاحب راضی نہیں ہوئے ان دو ٹیسٹ پر تو وہ دو ٹیسٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں انتنے ضروری تھے تو اس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ پلیٹ لیٹ گاؤنٹ اوپر نیچے تھا بیمار تھے طبیعت خراب تھی یہ خود بخود ثابت ہو رہا ہے سر نہیں نہیں دنیا میں دنیا میں کروڑوں لوگ بیمار ہیں اور ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ بات نہیں ہو رہی دیکھنا تو یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو مجھ سے نکال لے کے لیے اپنے ٹیسٹی نہیں کرائے ہیں ڈاکٹر تفسیر نے یہ کہا تو نہیں لیکن اس کی بات کا یہ وہ مطلب ہے جو میں تذیاتی طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو عدالتوں کو دھوکا دیا گیا ہے عدالتوں کا کام ہے کہ یہ کام کریں یہ حکومت کا کام نہیں ہے سر حکومت اس کی انکوائرنی نہ ترہا نواز شریف رہتا ہے یہ نہیں رہتا ہے یہ بالکل حکومت کا کام نہیں ہے یہ عدالتوں کا کام ہے جنہوں نے زمانت دیئے یہ بورڈ اس کا تھا انڈیمنٹی بانڈ سے عدالتوں نے منایا تھا سر بورڈ حکومت کا اسپتال سرکاری وزیر حکومت کی اور بھی وزیر بھی خود ڈاکٹر پھر اس کے بعد ان کے اپنی شاکر خالم کے ڈاکٹر نے وہ بھی چلے گئے پھر بھی نیا صاحب نے دھوکا دے دیا مطلب یہ کیسی منیجمنٹ ہے نیا صاحب نے پھر بھی دھوکا دے دیا تمام چیزوں کے باوجود بجھے ایک بریک لے نا بعد اس سوال کا جواب دیجئے گا موسیقی ویلکم بیک ٹو آپ سپیشل بسر صاحب ایک چیز اور بتائیے اس سے پہلے وزیرعظم صاحب نے ہدایت کی کہ میاں صاحب شدید بھی مانے ان کی صحت پر بات نہ کی جائے اب جب وزیرعظم صاحب کو اور وہ بتا بھی چکے آن ایر بھی آن ریکارڈ کہہ چکے کہ ان وہ رپورٹ دیکھ رہے تھے ویڈیو دیکھ رہے تھے انہیں کچھ پتا چلا آج وزیرعظم صاحب نے کیا ہدایت کی ہے میاں صاحب کے حوالے سے ان کی ہدایت بدل گئی ترجمانوں کے لئے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ تارک مطین صاحب جب پرائم میسٹر صاحب میاں والی گئے انہوں کی تقریر کے لئے آپ غور سے سنیں تو ان کا کیا ورڈز تھے یہی تھے ورڈز ان کے کہ جب میں نے میاں صاحب کو ان کی جب مومنٹس دیکھیں جب ان کی ویڈیوز دیکھیں جب ان کا جہاز پہ چڑھنا دیکھا پھر لنڈن دیکھا تو کبھی میں ریپورٹس دیکھ رہا تھا کبھی میاں صاحب کے متعلق یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح موو کر رہے ہیں ریپورٹس میں یہ کہا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا پتہ نہیں کیا اور ہو جانے پتہ نہیں کب میاں صاحب اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سو سال کے لطلہ ان کو زندگی دے ان کا ساہہ بچوں پر قائم رکھے تو یہاں پورے پاکستان میں یہ جو پیرزادہ صاحب نے باتیں کہیں ہیں سو فیزر سے ہی کہہ رہے ہیں وہ ایک ماحول کریئٹ ہو گیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب اور یہ حکومت ان کو مارنا چاہتی ہے ان کو قتل کروانا چاہتی ہے ان کا بیٹا باہر سے ٹویٹ کر رہا تھا کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے ایک ماحول کریئٹ ہو گیا تھا کہ میں آپ کا اپنی بات بتاتا ہوں میں یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس بدلے ماحول میں وزیران کی ہدایت بدلی ہے یا برطرار ہے اگر آپ نے وہ تقریر سنیا تو اس کے بعد آپ کو ہر چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس طرح ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا میاں صاحب وہ شدید بیمار ہے صحت میں بات نہ کیے پرائیم نیسٹر صاحب یہی کہا جب پرائیم نیسٹر صاحب شکتر رہ گئے پورا پاکستان اور دنیا شکتر رہ گئی یہ کس قسم کا مریض ہے جو آئی سوئیے میں جانے کی بجائے ہیزرڈز میں پھر رہے شاپنگ کر رہے یہ جواب آگیا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تبدیلی کی بازگشت وہ سب سے زیادہ سنائی دی اور تحفظات بھی نظر آئے یہ تبدیلی صرف انتظامی عہدوں پر ہوگی یا یہ تبدیلی جو ہے جیسے آپ نے بتایا مشاورت ہو رہی ہے بڑے سیاسی عہدوں پر بھی ہونے جا رہی ہے کوئی پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے تاریخ بھائی تبدیلی تبدیلی ہوتی ہے خواہ وہ سیاسی ہو تو خواہ وہ اگزیکٹیو ہو انتظامی طور پر ہو تو یہ تبدیلیاں تو ہر طرح کی آئیں گی دوسری آپ نے مائنس مانوالی کہا یہ کسی کا خواہ ہو سکتا ہے کوئی پلس مائنس ہو سکتا ہے جیسے وہ میں سنتا رہتا ہوں کوئی پلس مائنس نہیں ہونے جا رہا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لفظ آپ نے سٹارٹ میں بولا تھا انٹرو میں بھی بولا تھا کہ سیاسی اور انتظامی تبدیلی ہر لیول پر ہوگی اور ہو رہی ہے لیکن اگر میں آپ کی بات میں کلیر کر دیتا ہوں یہ بھی کہا جا رہا تھا جی مائنس ون عمران خان صاحب کا بھی مائنس ون بزدار صاحب کا بھی اوہ بھائی کیا ان بچاروں کو جو ہینڈی کیپ ہیں جو ذہنی طور پر معذور ہیں جن کو ڈیلی یہ خواب نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جائے گی تو شاید ہماری کرپشن بچ جائے ہماری لوٹ مار بچ جائے ہمیں کوئی انارو مل جائے کوئی ایسا مائنس ون ہونے نہیں جا رہا یہ عمران خان صاحب کی حکومت انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گی ہمارے اتحادی ہمارے سال رہیں گے اور پانچ سال بعد تارک مطین صاحب جو گند انہوں نے ستر سال میں ڈالا تھا انشاءاللہ پانچ سالوں میں ہم رلیف لے کر آئیں گے ہمارے لئے یہ چیلنج ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر اب مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے اگر عوام کو رلیف نہ دیا تو ہمارے لئے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا چلیں گے ہم نے قبول کیا ہے اور عوام کی توقعات ہیں تارک مطین صاحب بزرشتہ کچھ عرصے میں چھے بار بجلی کی قیمت میں اضافہ چاہے اس میں فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں ہونے والا اضافہ شامل ہو یا پرمننٹ اضافوں کی ہم بات کر لیں پھر اس کی بات جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح آلو پیاس ٹیمارٹر کو ہم رو رہے تھے جو گورننس کا لیول ہے حکومت کا یہ حکومت کے لئے باقی چیزوں سے پولٹیکل چیلنجز سے بڑا چیلنج نہیں ہے حکومت اس چیلنجز سے نوردازمہ ہونے میں ابھی تک آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہے میں نے شاید کسی آپ کے پروگرام میں کسی اور میں کہا تھا کہ چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا عام آدمی کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے جبکہ ان اخراجات کی جن چیزوں سے متعلق میں بات کر رہا ہوں اگر مقدار سینکڑوں عرب روپے میں نہ ہو سنچہ اگر آپ تیس چالیس پچاس عرب روپے کی بچت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر گندم کی تیل کی چینی کی دودھ کی اور چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں تو وہ ایک ہمیشہ اچھا فیصلہ ہوگا اور جو اچانک ایک عذاب کسی کیفیت کا تاثر پیدا ہوتا ہے یا حقیقت ہوتی ہے عام آدمی کی زندگی کے لیے وہ پیدا نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں یقیناً عمران کی حکومت کی غلطی ہے کہ چونکہ عمران خود تو یہ کام نہیں کرتے ہیں جن لوگوں جن وزراء کے ہاتھ میں یہ بات تھی ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا تو اگر آپ تنقید چاہتے ہیں تو ہم سنجیدہ طور پر تنقید کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں آپ زرداری صاحب کا مساہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کیا ہے ابھی آج ہی نیب نے آپ کو فابیو ہوگا لگتا ہے جسو کچھ عرب روپے کی جو زمنی ریفرنس ہیں وہ انہوں نے دائر کر دیئے ہیں اب آپ بیان دیتے رہے ہیں کہ لاہور کسندھ کی ہائی کورٹ کے اندر کیس چلنا چاہیے پنجاب میں نہیں چلنا چاہیے جبکہ حقائق پتا کیا ہیں کہ وہ شاہ محمود قریشی جو سابقا پیپلز پارٹی کے موجودہ وزیر خارجہ ہیں اس پارٹی کے انہوں نے ہی بیان دیا ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ چھپا ہوا ہے آج کہ میں اس میں کیا تفصیل میں جاؤں میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس قدر اس ملک کے سیاستدان بڑی بڑی گھٹنوں گھٹنوں بلکہ گردن گردن تک کرپشن میں دھنسے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرانس کے وزیر آزم کو سزا ہو سکتی ہے اسے کیا کہتے ہیں آگستہ کے کیس کے اندر لیکن پاکستان میں ابھی تک درداری صاحب بچے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ آپ سزا تک پہنچنا چاہیے آج جو پیشرفت ہوئی ہے میرا خیال ہے موضوع کا دوسرا حصہ جس میں سے ہونی بھی چاہیے حقیدت بڑی چیز ہے جس پر ہم بات کرنی تھی وہ ہے اے پی سی جو مالانا فضل عیوان صاحب نے کل بلائی نوی چوئی صاحب شوکت بطر صاحب نے اپنی ابتدا میں گفتگو کی کہا تھا کہ بلی کے خواب میں چھی چڑے والا معاملہ ہے اس اے پی سی کا اور کل آپ لوگ جمع ہوں گے تو بددوائیں دیں گے سر یہ اے پی سی جو ہے پلان سی تک آگئی ہے اب یہ پلان زی تک جائیں گے کہاں تک اے پی سی دی کہاں تک بڑھی گئی تیکھیں میں اس اے پی سی کے پر سوال سے پہلے کیونکہ آپ نے جو باتیں کی مجھ سے اس کا کوئی میرا ورشن نہیں لیا میں اس پر اپنا ورشن دینا چاہتا ہوں دونوں طرف آپ نے رہا کیمرہ میری طرف آ نہیں سکا آپ کا سوال میری طرف ہے مجھے دو دفت چھیننا ہی پڑھا آپ سے بات یہ ہے کہ ابھی جتنی گفتگو کی گئی ہے یہاں یہ کہا گیا جی کہا ایک تو بغز مافیہ نظر آ رہا ہے جو باتیں پیچ دا سب ہر بات کو گسیڑ کے سیاستدانوں پر گن پھالنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کو کرپشن صرف ان میں نظر آتی ہے اگر ایسی ہے تو ہم نے سینٹ کے اندر ایک بل لے کے آئے ہوئے ہیں جس بل میں ہے کہ تمام اداروں کو ایک پلیٹ فارم کے لائیں اور اس پر لا کے اس کی انکوئری کرے تو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کس نے کہا کتنا لوٹا کیا نہیں لوٹا کیا نہیں کہا وہ سب پتہ چل جائے گا ایک آپ پلیٹ فارم پر لیں لیکن جو بات اصل کہنے والی ہے وہ یہ ہے عمران خان صاحب نے اپنے منفیسٹوں میں جو باتیں کہیں ہیں آج وہ ان باتوں پر کی طرف توجہ دلوانے کے پر جائے کبھی بہنگائیوں کی طرف کبھی نواز شیف کے مسائل میں کبھی آسر زرزائی کے مسائلوں پر لوگوں کو مارے ہیں بات یہ ہے کہ وہ کدھر گیا ہے وہ کروڑوں گھر جو بننے تھے وہ کدھر گئی کروڑوں نوکری جو بننی تھی ان کے منسٹر کہتے تھے ہم نوکری دے رہے گے کابل ہی نہیں ہے تو جب یہ ہے وہ فیلئر سب سے بنا فیلئر تو آپ کے اپنا آگیا اپنے منفیسٹوں پہ اس پہ آگیا اگر وہ ای پی سی میں ہم یہ باتیں کریں گے جب یہ ای پی سی میں باتیں کریں گے اس کو آپ کہیں گے رونا اور کرلانا یہ نہیں ہے وہ باتیں جو آپ کی اپنی باتیں ہیں ہم نے وہی ہائیلائٹ کرنی ہے یہ آپوزیسن کا کام ہے آپ کی کہیں باتوں کو رپیٹ کرانا آپ ان tornar کی جو ڈیلیوری کی ناکامی اسی کو یہ ای پی سی میں ہائیلائٹ کریں گے انہیں کوئی خواب میں چھیچڑے وغیرہ نظر نہیں آ رہے لیکن یہ آپ مان رہے ہیں کہ اس وقت عام آدمی آپ کی ڈیلیوری کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے مشکلات سے دو چار ہے اس کو تو سر ختم کرنا ہے یہ کنکلوڈنگ نمارک صاحب دیکھیں تارک مدین میں پھر کہوں گا یہ جو سیاسی بروزگار ہے نا بلکہ سیاسی یہ تیم جو ہیں یہ ٹھیک ہے پریس کانفرنسیں بھی کریں آپ نے نیا باب لے لی لیکن اب آپ کا سیاسی باپ نہیں آگیا سر بس کنکلوڈ کرنا ہے اب آپ کا سیاسی باپ نہیں آگیا آپ کی ارزامت ہم ہوگی ان کے موہ سے اچھی نہیں لگتی چکہ انہوں نے ان کو تو قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ مال کس طرح لوٹا جاتا ہے گولے والے سے پاپڑ والے سے ٹیٹی والے سے ہمارا کنسرن ہے ہم حکومت ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کا جو لوٹا ہوا ہے مال ہے وہ بھی واپس لے کر آئیں گے ستر سال کا اپنا تو نکالیں جو آپ نے روٹا ہوا ہے انشاءاللہ ملک کو ہم راہ راست پر لائیں گے آپ کو ترقیتی فن کس پر آپ پر ملے ہیں یہ تو لوگوں کو بتاو گے کہنا چاہتا ہوں آپ کی کیا سیاسی آپ کو ترقیتی فن میرے ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے یہ بیٹے ہوئے آپ سپیشل میں آپ کا تاریخ بیرزار آپ کا نویش صاحب آپ کا بہت شکریہ پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے تاریخوں دن آپ سے جانتا ہے